آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کس پی ٹی ایم پو سپیٹ پر چار لگتا ہے اور کس پی ٹی ایم پو سپیٹ لیمٹ پر چار نہیں لگتا ہے اور پی ٹی ایم پو سپیٹ کی لیمٹ کتنی طرح کی ہوتی ہیں اے ٹو زیت ساری جانکاریز ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبی لوگ کے لیے کافی زیادہ الفل ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائیز یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس دو موبائل فون ہے دونوں میں میں نے پی ٹی ایم کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا اور دونوں فون میں مجھے پی ٹی ایم پو سپیٹ کی طرف سے لیمٹ ملی ہوئی ہے اس فون میں مجھے لیمٹ ملی ہے ساٹھ ہزار روپے گی اور اس فون میں اس پی ٹی ایم اکونے مجھے لیمٹ ملی ہے چالے ہزار روپے گی تو گائیز یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پی ٹی ایم پو سپیٹ کی جو لیمٹس ہوتی ہیں وہ تین طریقے کی ہوتی ہیں پی ٹی ایم پو سپیٹ لائٹ پی ٹی ایم پو سپیٹ منی اور پی ٹی ایم پو سپیٹ ڈی لائٹ تو گائیز یہاں پر میں آپ سبھی لوگ کو بتا دوں پی ٹی ایم پو سپیٹ کی جو ڈی لائٹ لیمٹ ہوتی ہے اس کو ہم جتنا چاہے یوز کریں اس پر کوئی بھی کی طرح کا ایکسٹر چارج نہیں لگتا ہے بلکل فری آف کسٹ اس لیمٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور جو پی ٹی ایم پو سپیٹ لائٹ اور منی لیمٹس ہوتی ہیں اس میں ایک پرسنٹ کا کنوینینس چارج لگتا ہے جتنا بھی ہم مہینے بر میں سپینڈ کرتے ہیں اس پر ایک پرسنٹ کا کنوینینس چارج لگتا ہے جو کی اگلے مہینے کی ایک تاریخ کو جب بل بنتا ہے تب لگتا ہے تو گائیز یہاں پر آپ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہو اس اکانویو مجھے ساٹھ ہزار روپے کی ڈی لائٹ لیمٹ میں لی ہوئی ہے اوپر کی سائٹ ڈی لائٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اس پو سپیٹ لیمٹ پر کوئی بھی کی طرح کا ایکسٹر چار نہیں لگے گا اور اس پی ٹی ایم پو سپیٹ کی لیمٹ پر لائٹ لکھا ہوا ہے مطلب اس میں ایک پرسنٹ کا چار لگے گا تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا دکھاتا ہوں پازوک پر میں نے یہاں پر کلک کرا کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتا ہوں میں نے جتنا بھی مہینے بھر میں سپینڈ کرا ہے بلکل فری آف کاؤس میں نے کرا ہے کوئی بھی کی طرح کا یہاں پر کنوینینس چار نہیں لگا ہے اور یہ جو دوسری لیمٹ ہے لائٹ لیمٹ یہاں پر میں پازوک پر کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے مہینے بھر میں جو بھی سپینڈ کرا ہے ایک جولائی کو کنوینینس فیز لگ گئی ہے جو کی تیتالیس روپے اٹھاسی پیسے کی ہے اور یہاں پر نیچے کی سیڈ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے پلس 1% کنوینینس فیز پلس اپلیکیبل جی ایسٹی تو 1% کی کنوینینس فیز لگتی ہے پلس جی ایسٹی اور یہاں پر 1% والی کوئی لائن نہیں لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب بلکل فری آف کاؤسٹ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ سبھی لوگ کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا مہینے کی ایک تاریخ کو ہمارا بل جینریٹ ہو جاتا ہے اور مہینے کی 7 تاریخ تک ہمیں اپنے بل کو پے کرنا ہوتا ہے ڈیو بیلنس کو ہمیں کلیئر کرنا ہوتا ہے اگر ہم 7 تاریخ سے لیٹ کر دیں گے تو ہمارے امونٹ پر لیٹ چار لگ جائے گا اب وہ ہمارے امونٹ پر depend کرتا ہے کتنے امونٹ پر کتنا چار لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو یہاں پر لسٹ آ چکی ہے کتنے امونٹ پر کتنا لیٹ چار لگتا ہے آپ ویڈیو پاوس کر کے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر میں آپ کو آج ڈیٹ دکھا دیتا ہوں آج 7 جولائی ہے 7 تاریخ ہے مطلب last day ہے ہمیں اپنے ڈیو بیلنس کو پے کرنا ہوگا اگر ہم پے نہیں کریں گے تو لیٹ چار لگے آگا تو چلیئے دونوں بل کو میں پے کر دیتا ہوں اس میں میں 5,870 روپے 50 پیسے یوز کر لیے ہیں اور اس میں 351 روپے لگ بگ میں نے یوز کر لیے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے اس بل کو ہم پے کر دیتا ہوں پے ہم نے یہاں سے کر دیا اب یہاں سے ہمیں پے کر دینا ہے پے کرنے کے بعد ہم یہاں سے اپنے بینک اکاؤنٹ کو سیلٹ کر لیتے ہیں اب ہمیں UPI پین انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں ٹک اوپشن پر کلک کر لینا ہے ٹک اوپشن پر کلک کرنے کے بعد جو بھی ہمارا پوسپیٹ کا بل ہے وہ یہاں پر کلیر ہو جائے گا تو گائیز یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو بل ہے وہ یہاں پر سکسیسفولی پے ہو چکا ہے بل پیمنٹ سکسیسفول یہ دکھا رہا ہے چلیئے اس بل کو بھی ہم پے کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے کلک کر آ ٹوٹل آؤٹس ٹینڈنگ پر ہم یہاں پر کلک کر کے پے اوپشن پر ہم کلک کر لیتے ہیں تو گائیز یہاں پر ہم اپنے ATM کارڈ پریپیڈ کارڈ یا پھر نیٹ بینکنگ سے ہم اپنے بل کو پے کر سکتے ہیں یا پھر UPA سے کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ سے تو چلیئے ATM سے ہم کر دیتے ہیں اب ہمارے ATM کارڈ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر OTP آگا ون ٹائم پاسورڈ آئے گا تو OTP آنے کا ویٹ ہم کر لیتے ہیں یا ہمارے بینک کے پیش پر ہمیں ریڈائریک کر دے گا OTP آ چکا ہے 911 641 OTP ہم نے یہاں پر انٹر کر کے سممیٹ کر لیا ہے سممیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو بل ہے وہ یہاں پر سکسیسفولی پیو ہو چکا ہے بل پیمنٹ سکسیسفول دونوں بل کو ہم نے یہاں پر کلیئر کر لیا ہے تو گائز چلیے اب یہاں پر ہم دونوں میں ہوم آپشن پر ہم کلک کر لیتے ہیں اس طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لیمٹ یوز لکھا ہوا ہے زیرو تو اب ہم نے اپنے ڈیو بیلنس کو کلیئر کر لیا ہے اور یہاں پر ہماری ٹوٹل لیمٹ مینٹین ہو چکی ہے اس میں ساٹھ ہزار روپے مینٹین ہو گئی اور اس میں چالی ہزار رو مینٹین ہو چکی ہے تو گائز یہاں پر اب میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کامی سارے لوگ کمنٹ میں یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم پی ٹیم پوز پیٹ کی ڈیو بیلنس کو کلیئر نہیں کریں گے پی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تو گائز دیکھیں اگر ہم پی ٹیم پوز پیٹ کی لیمٹ کو یوز کر لیں گے اور اگر ہم اس کو پی نہیں کریں گے تو ہر مہینے اس پر لیٹ چار لگتا رہے گا ہر مہینے پنیلٹی پر پنیلٹی لگتی رہے گی ہمارا کریٹی سکور بھی ڈاؤن ہوتا رہے گا اور کچھ مہینے بعد ہمارا اتنا امونٹ ہو جائے گا جتنا ہمیں لیمٹ ملی ہوئی اس سے ڈبل بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس بیلنس کو پی نہیں کریں گے تو گائز دیکھیں بھلا اسی میں ہی ہے ہم اگر پی ٹیم پوز پیٹ کی لیمٹ کو یوز کر رہا ہیں تو ہمیں اس کا ڈیو بیلنس کیلئر کر دینا چاہیے پی کر دینا چاہیے جس سے گائز ہم لیٹ چارج پنیلٹی سے بچ جائیں گے کریٹ اسکور بھی ہمارا مینٹین رہے گا ڈاؤن نہیں ہوگا اور گائز دوسری ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کافی سارے لوگ کمنٹ میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر پی ٹیم پوز پیٹ کی ڈیو بیلنس کو کلیر کرنے کے بعد اگر ہمارا بیلنس ایسے ہی پی ٹیم پوز پیٹ میں پڑا رہے گا دو چار چھ مہینے تو کیا ہم پر کوئی کنوینینس فیس یا کوئی ایکسٹر چار لگے گا تو گائز یہاں پر میں آپ سبھی لوگ کو بتا دوں پی ٹیم پوز پیٹ کی لیمٹ اگر ایسے ہی پڑی رہے گی ہمارے والیٹ میں مینٹین رہے گی تب ہم پر کوئی بھی اس طرح کا ایکسٹر چار نہیں لگے گا کوئی بھی کنوینینس فیس بھی نہیں لگے گی چاہے وہ ایک دو مہینے چھ مہینے یا ایک سال یوں ہی اگر پڑا رہے گا تب بھی کوئی بھی ایکسٹر چار نہیں لگے گا اور گائز اگر ہم پی ٹیم پوز پیٹ کی لیمٹ کو چھ مہینے یا پھر ایک سال تاگر ہم یوز نہیں کریں گے تو ہماری یہ لیمٹ آٹومیٹکلی بند بھی ہو جائے گی تو بس گائز یہی تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس پی ٹیم پوز پیٹ کی لیمٹ پر چار لگتا اور پی ٹیم پوز پیٹ کی لیمٹ کتنی طرح کی ہوتی اور اس بیلنس کو ہم ڈیو بیلنس کو پی کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لیکھ اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیویزیشن پر آپ ضرور کلک کر لینا thank you